اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں لیکن آج جو میں نے بات کرنی تھی وہ یہ والی بات کرنی تھی کہ پہلے سب کو اگر میری کل کی میں نے کل یا پتہ نہیں پرسوں میں نے لائیو لگائی تھی جس کی نا آپ سب نے بولا کہ میں نے اچھی لینگوی یوز نہیں کی ہاں مجھے پتا ہے کہ میں نے اس میں اچھی لینگوی یوز نہیں کی میں بہت اچھے اور تحمل سے سب کے جن کے جواب دیے جاری تھی لیکن پھر بھی میں جب ایک کمینٹس آیا جس میں نیچے انہوں نے کمینٹس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کر کے تمہاری جو بیٹی ہے وہ نا دوسرا ٹرک کے نیچے آ جائے تو میرے خیال میں پھر کوئی بھی کوئی بھی پھر ایسی ماں نہیں ہے جو یہ برداشت کر سکے کہ اس کی بیٹی کو ایسی کوئی بدوائیں دے یہ میرے لیے تھوڑا سا ٹف ہو گیا تھا دیکھو کہ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے میں جو ہونا بہت زیادہ بے شک جس سے مرضی پوچھ لیں کہ میں بہت زیادہ سٹرونگ اور مضبوط ہوں میں چھوٹی موٹی بات سے میں نہیں گھبراتی اللہ کا شکر ہے میرے اندر ہی امت ہے لیکن جب بات میری خانیاں پہ آتی ہے وہ نہیں برداشت کر دی پھر بے شک میرا کوئی اپنا بھی میرے سامنے ہو میرے سامنے کوئی خانیاں کو بولتا نہیں ہے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا ہانیاں کو کل میں نے بات کی تھی لیکن مجھے غصہ آیا میں نے بڑا کنٹرول کرتی رہی لیکن جب برداشت سے میری باہر ہوا ہے نا تو پھر میں نے نا تھوڑا سا مجھے غصہ آیا میں نے پھر بولا جب ہانیاں جس دن ہانیاں کو سکول میں سبق نہیں نا آتا میں اس دن یہ سمجھ لے کہ میں سکول ساتھ ہی چلے جاتی ہوں کہ اس کو ٹیچر مارے نا مجھے اتنی ہانیاں پیاری ہے میری دنیا جو ہے وہ صرف اور صرف خانیاں یہ یہ بات کروں گی کہ جس کی بھی غلطی ہے مجھے نہیں پتا لیکن کوئی بھی ماں یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ اس کے بچوں کو بدوائیں دے کوئی اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے ہم جو بھی ہے کر دیکھتا ہے پچیس تیس سال کے ایسے اوپر ہی ہوں گا ہانیاں کے ساتھ کیا مقابلہ کسی کہاں کی نہیں تھوانگتا پیاری دوسرا ہانیاں کے ساتھ اسے بدوائے دے ہانیاں کی بد میں ہانیاں جو بولنے آپ لوگ مجھ سے بولیں میں سننے کے لئے تیار ہوں لیکن ہانیاں پر نہ بات کریں کوئی بھی تو ہانیاں بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے وہ ایک مسوم سی ہے اس اس کو آپ اگر میری بیٹی کو خدا نہ کہا سب کچھ ہوا میں تم لوگوں کو قیمت وارد تم لوگوں کو گیرے مان پکڑوں گی اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو جنہوں نے غلطی کی ہے یا جو آپ لوگوں کو غلط لگتا ہے یا آپ لڑائی جھگڑا دیکھو یہ ایک وائٹی یہاں پر کوئی کسی کا نہ اپنا ہے نہ کسی کی کوئی سہایتی دشمنی ہے ٹھیک ہے نا ہر کوئی اپنی ویڈیو چلانے کے لیے کسی کو اچھا بول رہا ہے کسی کو برا بول رہا ہے مجھے نیت راز مجھے برا بولنے بولنے میں نے کبھی غصہ نہیں کیا لیکن میری بیٹی کو میں نے بار بار بولا کہ میری بیٹی کو اندر نہ لے گیا ہے میرے کل کی طبیعت اتنی خراب ہے میرا سینہ پھٹ گیا جب کسی نے کہا کہ اللہ کرے تمہاری بیٹی مجھے یہ بتائیں کہ تمہارے اندر انسانیت نہیں تھی تمہارے یہ الفاظ بولنے سے دیکھو آپ نے کسی کا ساتھ دینا دو کسی کے اخلاق بولنا بولو مجھے نہیں ہے لیکن میری بیٹی کے بچاری کا کیا قصور ہے کہ تم ٹرک کے نیچے آ کے مر جاؤ خدا نہ خاصا میری بیٹی کو کچھ ہوگیا میں جنہاں میری بیٹی کو بدوائیں دیئے میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ لوگوں کو پتہ کہ اس کو غصہ نہیں آتا تو پھر آپ لوگ جان بوجھ کے میری اس جگہ پہ ہاتھ رکھتے جہاں پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کبھی میں نے کسی کے بچوں کو بدوائیں دی میں تو بچوں سے پیار یہ بہت کرتی ہوں کل پر تو میں نے اس کی ویڈیو دیکھی دوسرا ورطہ کی میں نے ویڈیو دیکھی دیکھو بے شک وہ میرے خلاف یہ لیکن انہوں نے میرے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی میں ایسے کروں انہوں نے یہ ہی بولنا ہے عزت سے انہوں نے نام لیا سیما جٹ کہہ کے انہوں نے بڑایا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن اس نے نا دوسرا کرپرسو ایک ویڈیو بنائی جس میں یہ بولا کہ یہ جو سائمہ ہے نا یہ دل کی صاف ہے یہ اس کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی جو اس کے دل میں بات ہوتی ہے وہ یہ اپنی زبان پہ لے آتی ہے یہ حق اور سچ کا ساتھی تھی ہے قسم سے پہلے جو بھی تھا لیکن میں اس بندی کی فین ہو گئی دیکھو میں نہیں اس کو جانتی یہ کہاں پہ رہتی ہیں کیا مجھے نہیں پتا وہ یعنی کیا لڑائی ہے کیا جھگڑا تھا کہ میں مجھے پانس سے چھے ماہ ہو گئے ہیں یوٹیو پہ وہ یہ لوگ پہلے کے ہیں تو لیکن اس بندی نے دیکھو آج تک مجھے کوئی پہچان نہیں پایا لیکن انہوں نے یہ بولا کہ سائمہ نے آج سچ کا ساتھ دیتی ہے اور اس کے دل میں کوئی بات نہیں رکھتی اور یہ بات یعنی کہ اوپن کر دیتی ہے تو پہلے بھی انہوں نے میرے خلاف کبھی ویڈیو نہیں بنائی پہلے یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ان کی ویڈیو کے نیچے جا کے نہ میرے نام لے کے نہ کمنٹس کی ہے البتہ میں نے کوئی کمنٹس نہیں کیا کبھی بھی کسی کو میں نے حق سچ بھی بولنا ہوتا ہے میں کوئی فنی ویڈیو بھی بنا ہوں یا میں جو بھی ویڈیو بناتی ہوں تو میں اب ویڈیو ہوتا ہے میری چینل میں بولتی ہوں بے شک بعد میں مجھ پہ سارے غصہ ہی کر جاتے ہیں کہ تو بول جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے مجھ سے بھی غلطی ہیں ہوتی ہیں بعض افعہ میں بھی غصے میں بھی الفاظ بول جاتی ہے جب ایک بات کو بات کو بار بار ہوتی ہے میں غصے میں بھی بول جاتی ہوں ہاں پھر ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح البتہ ویسے ہوتا نہیں ہے میں نہیں چاہتی کہ میری دیکھو وائٹی پہ کال کہہ رہے تھے میں سب کی بہت ہی ضد کرتی ہوں میں یہ نہیں ہوں کہ میں اور بھی ہیں دوسرا جو کبھی حق میں بھی بولتی ہیں سچ میں بولتی لیکن میری خلاف ویڈیو کسی نے نہیں بنائی میں کیوں کسی کا برا بولوں کہ فنان نے بنائی ہے مجھے غصہ آتا ہے کہ کچھ ہیں تو دوسرا پتہ نہیں کون ہے جو بیڈ کمنٹس آ کے نا تین سے چار صرف یہ کرتی ہیں اور کچھ بھی نہیں بولتی صرف ان کو پتہ ہے کہ جب سائیما کسی بات کا جواب نہیں دیتی فکر یہ میری بیٹی کو بدوائیں دینے لگ جاتی ہیں اللہ کرے اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا سوری لائٹ چل گئی ہے تو اللہ کرے اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو ویسا ہو لیکن میری بیٹی کا مجھے یہ بتائیں کہ اس بچاری کا قصور کیا ہے مسوم سے بچی یا لڑائی ہیں جھگڑا بڑائی کرو کبھی میں نے بھی بولا کسی کے بچوں کو ایسا کرو ویسا کرو آپ لوگوں سے وردہ مہم اچھے جنہوں کو یہ بھی دوسرا انہوں نے میرے حق میں بولا کہ سائیما سچ بول جاتی ہے سائیما جھوٹی نہیں ہے تو سائیما کے دل میں بات نہیں رہتی تو لیکن انہوں نے میرے خلاف پہلے بھی کبھی ویڈیو نہیں بنائی تو اس وقت وہ میرے خلاف ہوئی تھی جب آپ پتہ نہیں کون تھے لوگ جنہوں نے جا کے ان کے نا دوسرا کیا بولتے ہیں کمنٹس کی ہیں ان کے نیچے جا کے ویڈیو کے نیچے جا کے البتہ میری ایک میری بیٹی کا چینل ہے میری بیٹی کے چینل کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے ہانیا نور کہ میں تو اس کو بہت دور رکھتی ہوں وائٹی سے اتنا دور رکھتی ہوں جس کا کوئی حساب نہیں لیکن اس کو شوق ہیتنے ہے وہ شروع سے بچوں کا چینل دیکھتی آئیے یہ بھی چینل اسی کا تھا لائیویدہ ہانیا پہلے اس چینل کا نام تھا تو چینل ہانیا کو شوق تھا مجھے شوق نہیں تھا لیکن پھر پتہ نہیں کیوں قسمت میں تھا تو میں نے بھی یہ چینل پہ میں نے آنا شروع کر دیا تو اس لیے چینل گروت کر گیا لیکن یہ ہے کہ بچے سب کے سانچے ہوتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میری ہان میں نے سب کو پتہ ہے یہاں پہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ سائمہ بہت گھرنے والی نہیں جب بات میری ہانیا پہ آ جاتی میرا دل کرتا ہے میں ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دوں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے میری ہانیا کا یہ میری روشنی میرا سانس میرا سارا کچھ ہے میرا صبح کا آغاز اسی سے شروع ہوتا اور رات کا اینڈی سی پہ ہوتا سارا دن ہے ٹویشن پہ چلے جائے سکول چلے جائے میں نے کبھی انہوں کو پتہ کہ اس کو کچھ کہنا نہیں اس کی معانی آ جائے میں نے کبھی کچھ کہنے نہیں دیا سکول والوں نے جب کوئی ہانیا سبق نہ ہانیا کو یاد ہو یا ہانیا سکول میں کچھ بھی ہو تو وہ مجھے کال کرتے ہیں اسے پتہ اگر مارا تو اس کی معانی لڑائی کر رہی مجھے تو وہ اتنی پیاری میرے پاس تو کون سے تین چار بچے ہیں میرا ایک ہی میری بیٹی ہے تو آپ لوگوں پتہ کہ جب کسی بات پر جواب نہیں دیتی پھر آپ لوگ اسی دکھتی چیز پر آپ لوگ ہاتھ رکھتے ہیں میں نے کوئی ایسی میری لینگویج ایسی نہیں ہے یعنی کہ میں بہت اچھے طریقے سے بولنے والی میں زیادہ بات کو نا سیریس نہیں لیتی لیکن یہ ہے کہ جب میری ہانیا پر بات آتی ہے جب کسی نے مجھے یہ کمیٹس کیا کہ اللہ کر کے تمہاری بیٹی ٹرک کے نیچے آ جائے میرا جکین مانے میرا دل پھٹ گیا میں اتنا میرا پلیڈ ہائی ہوا اتنا میرا پلیڈ ہائی ہوا کہ میری میری ابھی تک میں نے کھانا نہیں کھایا مجھے وہ الفاظ اتنا چھپ گیا اتنی دلازہاری کے کرتے ہیں نا آپ لوگ آپ لوگ مجھے بول دیتے کہ سیما تو اللہ کر کے ٹرک کے نیچے آ جائے میں کبھی بھی غصہ نہ کرتی مجھے کہ سیما تو فلاں ہو جا میں نہیں غصہ کرتی لیکن میری ہانیا پر آپ لوگوں نے کسی نے بولا کہ ہانیا اللہ کر کے آ جائے تو یہ مجھے بات بہت بری لگی میرا سچ میں دل پھٹ گیا آپ لوگوں کو بھی بچے ہیں لیکن میں سے زیادہ مجھے آج بات ہوا جائے یہاں جائے ہی موسیقی